پھلوں کو اب کس طرح سے سیو کرنا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک تازہ رہ سکے اور گلنے سڑنے سے بچ سکے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں ملائشیا کے ایک کمپنی نے ایک چھوٹا سا سٹیکر بنایا ہے جس میں کیمیائی اجزاد سے پاک ایک قدرتی فارمولا شامل کیا گیا ہے فارمولا کے اجزاد پھل کو دو ہفتوں تک تازہ رکھتے ہیں اور وہ گل سڑ کر ختم نہیں ہوتا کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ سٹیکر سو فیصد اورگینیک ہے اور جس میں شہد کی مکھیوں کے چھتے سے لی گئی موم اور خاص آئینونائز نمک ملایا گیا ہے یہ دونوں اشیاء مل کر پھل کو بکٹیریا سے محفوظ رکھتی ہے اور ساتھ ہی سٹیکر پھل کے پکنے کے عمل کو بھی سوست کر دیتا ہے لیکن سٹیکر بلکل محفوظ ہے اور یہاں تک محفوظ ہے کہ آپ اسے کھا بھی سکتے ہیں اور اسٹیکر کا نام ہے جی اسٹیکس پریش کا اسے نام دیا گیا ہے اور کمپنی کے مالک کو چار سال قبل اس کا خیال آیا اور انہوں نے پھال اور سبتیاں پھروک کرنے والے کئی اپراد سے ملاقات کی جو تیزی سے خراب ہوتے پھلوں سے پریشان تھے ایک خوانچہ پھروش نے کہا کہ ہم بیبس ہیں کیونکہ ہم قدرت کو نہیں روک سکتے اگرچہ فطرت کو روکنا ممکن نہیں مگر پھل خراب ہونے کی رفتار سوستو کی جا سکتی ہے تو بس یہی سوست تھی اس کے بعد بنایا گیا یہ سٹیکر اور انہوں نے سٹیکر پر جب کام شروع کیا اس کے بعد ملیشیا کی جامعات میں تحقیقاتی اداروں میں اور وہاں کے سنتی اداروں سے بات کی سٹیکر بنانے کے بعد یونیورسٹری آف ساؤت آسٹریلیا میں اس کی ازوائش کی گئی اور اس پورے عمل میں تین برس لگ گئے پہلے اسے عاموں کی زندگی بڑھانے کے لیے تیار کیا گیا تھا لیکن بعد میں کمپنی نے دریافت کیا کہ یہ عام جیسے چھلکے اور جسامت والے دیگر پھلوں پر بھی یکسہ کارامد ہو سکتا ہے ان پھلوں میں ناشپاتی ہے پپیتہ ہے سیب ہے اور دیگر پھل شامل ہے یہ سٹیکر پھل پکنے کا بل سست کرتا ہے اور انہیں بیکٹریریا سے بھی محفوظ کرتا ہے